اسلام علیکم مجھے مید ہے کہ آپ سب دوست خریر سے ہوں گے اور میری بہت سری دعائیں آپ سب کے لیے آج کا لیکچر جو ہے نا وہ ذرا زیادہ important ہے اس لیے important ہے کہ بہت سارے دوستوں نے مجھے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ بیم موڈلر ہیں اور بیم موڈلر سے بیم coordinator بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کون سے جو ہے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو آج میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں discussion ہو کہ آپ کو بتایا جائے کہ اگر آپ نے آپ بیم موڈلر سے ہیں اور آپ کی education بھی اچھی ہے تو پھر آپ بیم coordinator کا سفر جو اکیس طرح سے تیہ کر سکتی ہیں اچھا ابھی step by steps میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو جو concept وہ اچھا سا بنے اور پھر آپ اسی طرح سے عمل کر کے پھر اپنا جو سفر ہے اس کو آغاد رکھیں ٹھیک ہے اور بیم coordinator کے تک پہنچیں step one ہے gain experience as a بیم موڈلر سب سے پہلے تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرنس ہو دو یا تین سال کا نا آپ کے پاس بیم موڈلر کا experience ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ بیم process کس طرح سے چلتا ہے اور بیم موڈلنگ کس طرح سے ہوتی ہے ٹھیک ہے بیم موڈلر کے different software's ہوتی ہیں bentray ایک different software آپ کو دیتا ہے autodesk ایک different software آپ کو دیتا ہے اور اور جو companies ہیں وہ بھی آپ کو different software's دیتی ہیں لیکن یہ جتنے بھی software's ہیں اگر بیم کی strategy پہ چل رہے ہیں اب بیم کو process کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ کا کم کم یا دو یا تین سال کا اس کے اندر تجربہ ہو اور آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ آپ کس طرح سے جو ہے ایک project کو شروع کریں گے اور کس طرح سے آپ کے ایک موڈل کو بنائیں گے اچھا اس میں جو ٹورز آتی ہیں جیسے میں نے ابھی تھوڑی در پہلے بات کی اس میں ریوٹ پہ آپ مہارت حاصل کر سکتی ہیں آرچی کیڑ پہ آپ مہارت حاصل کرتی ہیں ویکٹر ورک سے آپ کر سکتی ہیں انفا ورک پہ کر سکتی ہیں سیور ٹری ڈی پہ کر سکتی ہیں ریوٹ ایمی پی ہے ریوٹ سٹیکچر ہے ریوٹ آچی ٹیک ہے تو ان کو کوئی بھی آپ یہاں ٹیکلا ہے ان میں بہت سارے سوافٹوز ہیں جو بیم کی سٹریٹیجی کو لے کے چل دے ہوتی ہیں تو ان سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے کہ اس کے پر آپ کو جو ہے مہارت حاصل ہو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے کام کرنا اور جو ہے کون کون سے آہ ایکس پارٹیز ہیں آپ کو چاہیے کسی بھی موڈل کو بنانے کے لیے اچھا اس کے بعد اگر سٹیپ نمبر دو دیکھیں نا ہم تو کہت اس میں ہے ڈیولاپ ایسینشل سکیلز آپ کو اپنے جو ٹیکنیکل سکیلز ہیں ان کو بھی ڈیولپ کرنا ٹیک ہے جیسے آپ کے بیم کے سافٹرز ہیں ان کے مطلق آپ کو پتا ہونا چاہیے کیٹ کے ٹولز ہیں ان کے مطلق آپ کو پتا ہونا چاہیے اور کلائبوریشن کلائبوریشن میں نیک شیئرنگ کیسے ہونی ہے آپ کے جاتے دیفرنٹ سٹیکھولڈر کے ساتھ آپ کس طرح سے موڈل کو شیئر کریں گے اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے پھر نیویسور کا پتا ہونا چاہیے سولبری کے پتا ہونا چاہیے بیم تری سکسٹی کا پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سوفٹ سکیلز ہیں ٹھیک ہے جس میں نیبی سورک آ جاتا ہے ٹھیک ہے سولبری آ جاتا ہے بیم تری سکیلز لیکن یہ بہت ضروری جو ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو بیم کے سوفٹرن اس پہ اچھی طرح سے آپ کو مہارت ہو سٹرونگ کمیونکیشن آپ کی ہونے چاہیے بہت اچھی کمیونکیشن ہوتی ہے کارڈینیشن بہت اچھی آپ کی ہونے چاہیے پرابلنگ سولونگ ہیں وہ ساری جو ہے بڑے اچھے طریقے سے آپ ان کو سول کرنا جانتے ہوں ٹھیک ہے تو یہ بہت ضروری ہے پھر آگے چلتی ہیں ٹھیک ہے آگے ہے آپ کا سٹیپ تھری لرن بیم مینجمنٹ اور کارڈینیشن ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کو بیم مینجمنٹ کے بتالے بھی پتا ہونا چاہیے کارڈینیشن کے بتالے بھی پتا ہونا چاہیے سٹیڈنگ بیم مینجمنٹ اور کارڈینیشن پرینسپل ٹھیک ہے بیم مینجمنٹ کے بہت سارے ٹریننگز ہوتی ہیں مارکٹ کے اندر جو آپ ٹریننگ لے کے تب بھی مینجمنٹ کے آپ ایکسپرٹ بن سکتے ہیں کارڈینیشن میں آپ جو ہے جیسے نیابیز بھر کا سٹور ہوتا ہے وہ کارڈینیشن کرتا ہے ٹھیک ہے کارڈینیشن آپ کر سکتے ہیں یعنی کلیش ٹیکشن وغیرہ نکال سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیسپلن کے ساتھ کارڈینیشن کرتا ہے اس کا آپ کو پتانا چاہیے ٹھیک ہے بیم کے پروسس کو مینج کیسے کیا جاتا ہے جس میں فیسیلٹی مینجمنٹ ہو گیا ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ہورڈل سٹیک ہورڈل کے ساتھ جو ہے کس طرح سے موڈل کو کس طرح سے مینج کیا جائے گا ٹھیک ہے کس طرح سے یہ ساری چیزیں جتنی بھی مینجمنٹ میں آتی ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے اس کو اس کا جو ہے آپ نے آتا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے اچھا بیم مینجمنٹ میں صرف یہی چیزیں نہیں آتی آپ کی جس میں بیم ایگزیکشن پلان آجاتا ہے کی کہ آپ نے پورے پروڈر کو ایگزیکوٹ کیسے کرنا ہے اس کی پلانی کیسے کرنی ہے موڈل کی مینجمنٹ آجاتی ہے جس میں کوڈینیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو اب موڈل کریٹ کیا ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا اس کو شیئر کیسے کیا جائے گا پھر ڈیٹا مینجمنٹ آپ کی آ جاتی ہے مینجنگ انٹیگریشن پوجہ ڈیٹا فرام میریس سورسز یعنی آپ ڈیفرنٹ آ سورسز اگر ڈیٹا اٹھا رہے ہیں تو کس طرح سے آپ کو اس کو مینج کرنا ہے پھر کلابریشن آجاتی ہے ٹھیک ہے جس میں فیسیلیٹیٹنگ کلابریشن ہوتی ہے اور کمیونکیشن امانگ پروجیٹ سٹیک ہولڈرز ہوتی ہے ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈر کے ساتھ آپ جو ہے کس طرح سے جو ہے کمیونکیشن کر گئے کوالٹی کنٹور اور انشورنس آ جاتا ہے جس میں انشورن دی کوالٹی کمپلینٹس ٹھیک ہے انڈ کنسیسٹنسٹی اور پیپ ڈیٹا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کا چینج منجمنٹ آ جاتی ہے میں چینج منجمنٹ ہے آپ کے منجنگ ٹیجز ٹو ڈی پروڈیٹ یعنی چینجیز اگر آ رہے ہیں ڈیٹا ڈیٹا کے اندر یا موڈل کے اندر تو اس کو کس طرح سے منج کیا جاتا ہے انفرمیشن منجمنٹ جو ہے انفرمیشن کو کیسے فلو کرنا ہے کیسے اس کو پوٹ کرنا ہے کیسے اس کو پورے لائف سیکل یہ کسی طرح سے اس کو چلانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے اگر تھوڑا سا اور دیکھیں تو افیکٹیو بیم منجمنٹ جو ہے نا وہ اس میں اپرووڈ کلاو کلاوبریشن آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے انہانس کمیونکیشن اور کلاوبریشن امنگ پروجیٹ سٹیک آلڈر کے درمیان ہونی چاہیے انکریز ایفیشنسی اور آپ کی ایفیشنسی بہت اچھی ہونی چاہیے ریڈیوز ہے جس میں آپ کے ایرر ریڈیوز ہو سکیں ٹھیک ہے ایمپرووڈ پروڈیکٹیوٹی اور فاسٹر پروجیٹ ڈیلیوری ہونی چاہیے بیٹر ڈیسیجن میکنگ آپ کے مندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ فورن ڈیسیجن میک کر سکیں ڈیٹا ڈیون ڈیسیجن میکنگ این امپرووڈ پروڈیکٹ آؤٹ کامس ٹھیک ہے پھر اور اس سے آپ کا جو ہے ریڈیوز کاؤس جو ہے ریڈیوز کاؤس کو کس طرح سے اپنے کام کرنا ہے منیمائز ایرر کو کام کریں ریڈیوز ریور کو کام کریں لور پروڈیکٹ کاؤس تاکہ پروڈیکٹ کا جو کاؤس کو لور کیا جا سکے ٹھیک ہے تو بیم کے جو ہے نا پلی ایک روشیل رول ان دی شورنگ سکسفل امپلیمنٹک امپلیمنٹیشن آف بیم آن اے پروڈیکٹ دے ورک کلوزلی ویڈ پروڈیکٹ سٹیک ہولڈر تو ڈیولپ ان امپلیمنٹ بیم ایزیکوشن پلان منیج بیم ڈیٹا ان شور در بیم اس یوز افیکٹیولی تھرو آؤٹ دی پروڈیکٹ لائف سائیکل ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں کی تھی جو آپ کی آئی منیجمنٹ میں آپ کے پاس نا آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی کلیشٹ ایکشن وغیرہ اس کی میں نے آ ریڈی بات کیا کہ نی아�ی بیشورک کا جو سافٹیر looter آپ کی کلیشٹ یکشن کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ پوری انٹیگریشن کس طرح سے ہو جو ہے آپ کی پروڈجٹ کے درمیان جو کوڈینیشن کس طرح سے ہو رہی ہوگی وہ ساری دیکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چلیں تو آگے آپ جو سٹیپ فور ہے وہ گیٹ سیٹیفائیڈ پھر آپ نے جب یہ ساری چیزیں آپ نے مکمل کر لی نہیں ہے تو پھر آپ نے آٹو ڈیس سے اپنے آپ کو سیٹیفائیڈ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے جس میں آہ ریوٹ ایمی پی ہے ریوٹ آچی ٹیکچر ہے ریوٹ سٹیکچر ہے اگر آپ بینٹلے کے ساتھ سیٹیفائیڈ کرنا چاہتے ہیں اپنا ہم کو تو بینٹلے کے ساتھ کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ آٹو ٹھیک ہے آپ نے اپنے اس مکمل کیس میرے حد، ٹھیک ہے آپ نے بینٹلے کے سسٹم کے ساتھ جانا ہے یا آٹو ڈیس کے ساتھ جانا ہے اس میں اپنے سٹیپریشن بھی لینا ہے اٹو ڈیس میں تو سٹیوبائیڈUCK، سٹیفائیڈ ہونا چاہیے، اریوٹ میں سٹیفائیڈ ہونا چاہیے، انٹرنیشنل بیم ڈیٹیفیئیڈ آپ کے پاس دونے چاہیے، ای ای سی آنچہ بتاہی، اس سفر تک جا سکیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگے جو سٹیپ فائیو ہے وہ ہے نیٹ ورک انڈ جوائن انڈسٹی گروپس ٹھیک ہے کونیکٹ ویڈ پرفیشنل انڈی بیم کومنیٹی تھوہ یعنی مطلب گروپس بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیم کے جس کے اندر آپ کی ڈسکشنز ہونی چاہیے مطلب کہ کوئی پرابلم آگی اس کو ڈسکس کرنا چاہیے اگر کوئی نئی چیز آپ کے پاس آیا ہے تو وہ آپ شیئر کریں دوسروں کے ساتھ لنگڈن میں گروپس ہوتی ہیں بیلڈنگ سما انڈرنیشنل چیپٹرز ہوتی ہیں لوکل ایسی انڈسٹی اسوسیشن ٹھیک ہے تو یہ سارے اپنے گروپس کے میمبرز بھی بننا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو چیزوں کو پتہ لگتا رہے اگر انڈسٹی میں کوئی چینج آ رہا تو اس کا بھی پتہ لگ رہے اور اگر آپ کے پاس کوئی نئی چیز ہے تو وہ آپ شیئر بھی کر سکیں دوسروں کے ساتھ پھر سٹیپ سکس میں پرسو ہے بیم کارڈینیٹر رول ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے بیم کارڈینیٹر کا رول کس طرح سے ادا کرنا اپلائی فر بیم کارڈینیشن پوزیشن ان ایسی کمپنیز یعنی آپ نے پھر اپلائی کرنا ہے بیم کارڈینیٹر کے طور پوزیشن جتنی بھی ایسی انڈسٹی ہیں ان کے اندر سب کے اندر کمپنیز کے اندر آپ نے اپلائی کرنا کانٹیکٹرز ہوگے کنسلٹنٹس ہوگے ٹھیک ہے ہائی لیٹ یور ایکسپیرینس اپنا اپنا ایکسپیرینس کو ہائی لیٹ کرنا ہے سکلز کو اپنا ہائی لیٹ کرنا ہے سینٹیفکیشن جو آپ نے لی ہوئی ہے جو ٹھیک ہے اس کو آپ نے ہائی لیٹ کرنا ہے آپ اچھا سا اپنے ریزیوم ایک بنانا ہے ٹھیک ہے آپ نے ساتھ میں ایک کور لیٹر رکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ جو دیکھنے والا اس کو پتہ لگ جائے کہ یہ جو آہ بیم کورنیٹر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ساری یہ بندہ جو ہے پوری کر رہا ہے اس کے بعد سٹیپ سیون ہے کنٹنگوسٹی ڈیولپ یور سکیلز آپ نے اپنے سکیلز کو ڈیولپ بھی کرتے ہیں نا سٹے اپ ڈیٹڈ ویڈی انٹرسٹری دیکھیں آہ جو بیم ہے نا وہ ایک ایک ٹرینڈ میں چل رہا ہے مطلب کہ ایک ایسے دور میں جا رہا ہے جہاں پہ ریولیشن ہو رہی ہے روز دن چیزیں چینج ہو رہی ہیں بدل نہیں ہے تبدیل ہو رہی ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں ساتھ میں جو ہے آپ کو اپ ڈیٹ بھی رکھنا ہے ٹھیک ہے آہ جو بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ کیا ہیں سوفٹوئر کون کون سے آ رہے ہیں سوفٹوئر موڈیفکیشن کون سی آ رہی ہے مختلف آپ نے ورکشاپ اٹینڈ کرنی ہے ٹھیک ہے آنلین کورسز جو ہے وہ آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں وہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنا جو سفر ہے نا ٹانزیشن کا فروم موڈلر ٹو بیم کورلیٹر ٹھیک جو ہے اس انڈسٹری کے اندر وہ بہت اچھا جو آپ کو آہ اڈوانس کر سکتا ہے بہتر کر سکتا ہے اور آرام سے جو ہے نا آپ کسی بھی آہ ایک چھوٹی پوزیشن جو بیم موڈلر کی ہوتی ہے وہاں سے اپنا سفر جو ہے تہہ کر سکتے ہیں بیم کورلیٹر کی طرف ٹھیک ہے تو اس سے اگلی ایکسس جو ہوگی نا ہم کوشش کروں گا بیم کورلیٹر سے آپ بیم مینجر کی طرف کیسے بھوب ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ایک میں ویڈیو بناوں گا اور وہ بھی آپ کے ساتھ نے شیئر کروں گا تو یہ چھوٹا سا ایک سفر تھا جس میں میں نے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں اسپلین کییا ہے کہ آپ ایک بیم موڈلر سے بیم کورلیٹر کے ساتھ سے بن سکتے ہیں تو اپنا خیار رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملقات ہوتی ہے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ